سجدہ میں پاؤں زمین پر نہ لگیں تو کیا نماز ٹوڑ جائے گی اگر سجدہ میں پاؤں ہوا میں بلند ہو تو کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے زاہد خان ویسے بائی دوے زاہد خان پاؤں کو سردے میں ہوا میں بلند کرنے سے آپ کا مقصد کیا ہے ہم نے جھنڈوں کو تو لہراتے ہوئے دیکھا ہے ہواوں میں پاؤں ہوا میں لہرانے کا کیا مقصد ہے آپ کا یہ عمل خلاف سنت ہے باقی نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی اس کا مدار اس پر ہے اگر سجدے کے دوران تھوڑی دیر بھی آپ کے دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں بھی زمین پر لگ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا سردہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہے سنت موقع دا یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں زمین پر اچھی طرح ٹکائیں اور کوشش کریں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف اگر آسانی سے ممکن ہے تو سردے میں پاؤں زمین سے اٹھانا یہ جائز نہیں ہے لیکن اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے ٹوٹے گی جب جب آپ نے پاؤں زمین پر لگے ہی نہیں آپ کا مسلسل سردے میں پاؤں زمین پر اٹھا رہے زمین سے اٹھا رہے پھر نماز نہیں ہوگی کیونکہ سردہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں آتا ہے سات آزا پر سردہ ہوتا ہے سات آزا پر سردہ